اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل نائلہ اس کزین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیورز سردیوں کا سیزن شروع ہو رہے ہیں اور سردیوں میں سوپ پینے کو بہت دل چاہتا ہے اور بچوں کے لئے بھی سوپ بہت اچھ ہے بزرگوں کے لئے بھی بہت اچھ ہے اور میں سب کا فیورٹ سوپ چکن کارن سوپ آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ویسے تو یہ بیسک سوپ ہے لیکن میں آپ کو اتھنٹک طریقے سے آپ سوپ بنانا سکھا رہی ہوں کچھ لوگ جب سوپ بناتے ہیں تو ان کی شکایت ہوتی ہے کہ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی چھوڑ دیتا ہے یا اس میں جب چکن ہم ڈالتے ہیں تو چکن کی وجہ سے اس میں پانی آ جاتا ہے ویورس آج میں آپ کو تمام ڈپس ساتھ ساتھ بتاتی جانگی ویورس یہ میں نے چار کپ چکن سٹاک لیا ہے چکن سٹاک میں نے چکن کی بونز کو پکایا ہے جب آپ چکن لیتے ہیں تو آپ اس میں بونلس کرواتے ہیں تو اس کی بونز کو آپ سپرٹ کروا لیا کریں اور جتنا سٹاک یعنی چکن کی یخنی بونز سے اچھی نکلتی ہے وہ میٹ سے اچھی نہیں نکلتی ہے تو میں نے صرف اور صرف چکن کی بونز اور وہ چکن جو میں نے اس میں یوز کرنا تھا تقریباً 100 گرام کے قریب وہ ڈال کے تو اس کا سٹاک نکال لیا اور سٹاک کو میں نے سٹین کر لیا یہ جو آپ کو ہلکے ہلکے سے ذرے نظر آ رہے ہیں یہ اس میں چکن کی جو اپنی چکن آئی ہوتی ہے چکن کا جو اپنا فیٹ ہوتا ہے وہ ہے تو ویورس اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ایون کے سالٹ بھی نہیں ڈالا صرف یہ چکن کا سٹاک ہے چار کا ویورس آئندہ دنوں میں میں آپ کو چکن سٹاک بنانا بھی سکھاؤں گی تک کہ آپ کے پاس چکن سٹاک موجود ہو تو آپ اپنا فیوریٹ کوئی بھی سوپ اس سے آپ بنا سکتے ہیں چکن سٹاک بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے وائٹ سوچ بنانی ہوتی ہے ابھی تو میں نے آپ کو بیکنگ اور چائنیز شروع ہی نہیں کروائی اور اب انشاءاللہ تعالیٰ بیکنگ کی طرف بھی آئیں گے اور چائنیز کی طرف بھی آئیں گے بلکہ میں نے شروع کری دیا آج سے تو ویورس یہ چکن کا چار کپ سٹاک ہے اور اس میں ون ٹی سپون سالٹ ڈالے لیا ون ٹی سپون سالٹ اور ویورس ایک چیز میں آپ کو بہت ضروری بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سوپ آپ نے سب کے لیے بنایا ہے اور سب کو آپ نے سرپ نہیں کرنا جیسے کہ تین چار لوگوں کو سرپ کرنا ہے اور باقی لیٹ آئیں گے یا آپ نے وہ سوپ نہیں نہیں استعمال کرنا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس سٹیج پہ آکے آپ نے سوپ کو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے اور پھر جب آپ نے سرپ کرنا ہے تو آپ اسے اسی وقت آپ اسے فریش گھرم کریں اور پھر آپ اسے تیار کریں ویورس میں آپ کو جتنی بھی کوکنگ سکھا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل میں اور فائیو سٹار سٹائل میں سکھا رہی ہوں تاکہ آپ باہر جا کے جو انجوائی کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بنا کے انجوائی کریں ویورس اس میں میں نے ون ٹی سپون سالٹ ڈال لیا اور یہ ایک قدر چکن کیوب ڈال دیا اور چکن کیوب کی جگہ ون ٹی سپون چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ چائنی سالٹ نہیں استعمال کروں ویورس میں نے چولا جلا دیا یہ دیکھیں یہ سویٹ کورن جو میں نے آپ کو بنانے سکھائی تھے اتنے جوسی اتنے زبردست یہ کورن ہے ویورس آدھا کپ چکن کورن ڈال لیوں یہ دیکھیں اس میں اوبالہ آرہا ہے بہت ضروری ہیں تاکہ کورن کا فلیور بھی نکل کے اور سٹاک میں آئیں ڈال لیوں ڈال لیوں فور ڈیبل سپون کورن فلور آپ نے ایک کپ پانی میں مکس کر لینا ہے ایک کپ سوپ کے لیے ہلکا سا ہی کورن فلور آپ نے یوز کرنا ہے اور وہ پرفیکٹ آپ کا سوپ کی تھکنس دے گا تو اس میں پانی ڈال کے تو میں اس کو مکس کر لیوں میں آپ کو اس میں ایک ٹپ اور دینا چاہوں گی کہ کورن فلور جب آپ نے ڈال لیں اسی وقت اس میں پانی ڈال لیں ادروائز آپ کو مشکل ہوگی وہ تھک ہو جاتا ہے اور جلانے میں اس کو مشکل ہوتی ہے تو یہ اوبالہ آرہا ہے اور میں اس میں کورن فلور ایک دم سے ڈال کے ہیٹل کی کر کے چولے کی تو کورن فلور ڈال کے اور چمچ چلاوں گی ویورز یہ دیکھیں پرفیکٹ تھکنس آگئی ہے یہ دیکھیں اور ویورز ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے کورن فلور ڈال لیں اس سے پہلے والی سٹیج پہ آپ سوپ کو روک کے ڈھکنا دے کے آپ رکھ دیں اور جب آپ سرف کرنے اس ہی وقت آپ کورن فلور ڈال لیں ڈال لیں ڈال لیں ڈال لیں پہلی ہلکی ہلکی سی ہلکی سی ہلکی سی یہ ایک ادر انڈا اس میں چمچ زیادہ نہیں چلانا تاک انڈے دے کے اچھے سی شاہی ہے اس کی یہ دیکھیں ویورز کتنے اچھے اس کے کلاود آئے ہیں یہ دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں بس اس سے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا آپ نے اور اس سے زیادہ تھک بھی نہیں کرنا اور اب یہ سرپ کرنے کے لئے تیار ہے ویورز ہمارا چکن کورن سوپ تیار ہے اور میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا اور آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں سکونز پڑھے ہیں یہ سکونز میرے اپنے بنے میں اور انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں میں آئندہ کسی ویڈیو میں میں آپ یہ ضرور سکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے میں کتنے سافٹ تو ویورز آئندہ اور بھی سوپ میں آپ کو سکھاؤں گی اور یہ آپ بنائیے گا سوپ اور انجوائی کیجئے تو ویورز ملتے ہیں آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ